اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو خوب موجودہ ہفتہ چوبیس تا تیس جون دوہزاک تیرہ کا احفال بتانے کیلئے دوسرے حصے میں حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج سرطان سے کینپسر موجودہ ہفتہ کا عموم ہی جائے گا مشتری کی یکم تا چھبیس یون زائچہ کے بارمگر میں موجود گیا آپ کے حاصل زندگی کے بعدی راتوں اور فضول خرچی سے آپ کو بچائے رکھے گی جبکہ ستائیس تا تیس جون مشتری آپ کے تعلیم آ جانے کے بجے سے آپ کے اجانے ارتقاء میں مددگار ثابت ہو سکے گا جس کی وجہ سے مصبت روحانی سوچ جنم لینے سے آپ کی زندگی کی کئی فصول مصروفیاں جو ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ سکیں گے زہرہ جو ہے وہ چار تا ستائیس جون جبکہ اتارک یکم تا چھبیس یون آپ کے تعلیم ہونے کے وجہ سے آپ کی شخصیت پر وقار ہو سکے گی جبکہ کئی ایک آئیڈیاز پر عمل پیراہ ہونے کے وجہ سے آپ کی مستقل مزاجی جو ہے آپ کے کام کو چار چاند لگا دی گی اور فرواید کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا موجودہ اس ہفتے کا عمومی لائے گا چوبیس جون کو آپ کے صحت پیتر ہو سکے گی پچیس کو آپ کا دھریلو جو ماحول ہے خوشکوار اور پرسکون رہے گا چھبیس جون کو آپ اپنے آپ کو خود یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ ترو تازہ یا فریش فیل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق بھی کام کر سکیں گے ستائیس جون کو خام خواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں اٹھائیس جون کو آپ کے تمام مسائل پر خوبی حال ہو سکیں گے انتیس جون کو اصولوں کا ٹکراؤ ممکن ہے جس سے آپ کی سوچ میں دور ہو سکتی ہے یعنی دوسروں کے ساتھ آپ کوئی ایسی بحثوں کو واسیت تقراؤ نہیں کیجئے گا جس کے وجہ سے آپ اپنے جو نظریات ہیں ان پر بہت زیادہ رکھ جائیں کہ اوکے جی میں بالکل ٹھیک ہوں ایسا نہیں کیلئے گا کیونکہ اس سے دوسروں کے ساتھ آپ کا ٹکرا ہو رہے گا اور سوچ مہدود اس طرح سے ہوگی کہ آپ صرف ایک ہی پوائنٹ پر آپ کو فوکس کر لیں گے باقی سارے معاملات کے طرح سے بالکل لاپروہ آ جائیں گے جس سے نقصان ہو سکتا ہے تیس جون کو والدین کی شفقت کے باعث دلی سکون حاصل ہو سکے گا موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے لیکن منفی اثرات کا حامل دن یہاں احتیاط طلب دن جی ہو وہ چوبیس جون کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے چوبیس جون کو بی کیئر فول برچ اصد لیو موجودہ ہوتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم طرح شمس بائیس تا تیس جون زائدہ کے بارہ مگر میں رہتے ہوئے آپ کے آس دن کو ان کے بعدی راتوں میں زیر کرنے کے علاوہ جاری اخراجات میں بھی محتاط رویہ کا عادی بنا سکے گا چوبیس جون کو شمس نیپچن تسلیس کے اثرات آپ میں تزویر و آرائش کی دلچسپ بڑھا سکے گا لیکن اخراجات پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی یعنی آپ کو اپنے ایکسپنڈیچر کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ کرے اور فضول وقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں موجودہ ہوتے کا تفصیل جائزہ چوبیس جون کو بچوں کی طرف خات توجہ جو آپ کی مرکوز رہے گی پچیس جون کو شراطی کام منافع بخش ثابت ہو سکیں گے چھبیس جون کو عام درمی اضافہ سے مالی مسائل اور پریشانی و خاتمہ ممکن ہو سکے گا ستائیس جون کو والدین کی صحت کا خاص خیال رکھی گا جبکہ آپ کے دوست احباب بھی آپ سے تعامل کر سکیں گے اٹھائیس جون کو روحانیت کی شوق میں اضافہ ہو سکے گا جبکہ ہاں سے دینے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا انہتیس جون کو دوستوں کے ساتھ معاملات شیئر کر سکتے ہیں تیس جون کو روحانیت کی شوق میں دلچسپی بڑھ سکتے ہیں مقاصر کی حصول کیلئے خطرات مور لے سکتے ہیں موجودہ ہوتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں وہ پچیس چھپیس اور ستائیس جون کے ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ جو خوشی کی اصل بات وہ یہ ہے کہ موجودہ ہوتے میں آپ سے لئے ممکنہ طور پر کہ کوئی منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے اس لئے اپنے معمول سے زیادہ بڑھ کر جو پوسٹیو ڈیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا برچ سنبلہ ورگو موجودہ ہوتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا اطارت تمام مازاجہ کے گیارمین گھر میں رہتے ہوئے یکم تا چھپیس جون مستقیم حالت میں ہوگا جس کی بنا پر آپ کے حال کا احباب میں مستقیم ہونے کے علاوہ آپ نے دو سے احباب پتا ہوگی آپ کو حاصل ہوتے گئے گا جبکہ درینہ خانشات کی تکمیل کے لئے نئی کافشوں کا آغاز کر سکیں گے ستائیس ستیس جون اطارت کے روجت میں ہونے کے وجہ سے آپ کے سماجی امور میں جو حسب منشاہ فوائد کا حصول جو ہے وہ بروقت نہ ہونے کے وجہ سے آپ کو وقتی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو سکتا ہے اسے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی ایسا نقصان نہیں ہے اس لئے اپنے آپ کو پریشان مت کیجئے گا موجود آفتے کا تفصیل جائدہ چوبیس جون کو عزیز و قارب اور عزیدانوں سے طالفات مستحکم رہیں گے پچیس جون کا طالفات کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سے سوچ ہی جگہ تاکہ بعد میں کوئی بھی پشتاوہ لاحق نہ ہو سکے چھبیس جون کو صبرت حمل سے کام نہیں جی گا اپنے لڑائی جگڑے اور نقصان کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے ستائیس جون کو گھر کی تزینوں آرائش کر سکیں گے سجا سکیں گے ڈیگریٹ کر سکیں گے اپنے گھر کو جس میں شریک احیات کا داون بھی آپ کو حاصل رہے گا اٹھائیس جون کو معاملات پر گہری نظر رکھ سکیں گے ان کو اور ڈیپلی یا تھورولی اپنے جو کرنٹ جو سرکمسٹانسیز ہیں ان کو انلائز کر سکیں گے انتیس جون کو بزرگوں کی مشاورت سے مستحق مفیصلے کر سکیں گے جو مستقبل قریب میں آپ کے لئے فائدہ منصابیت ہو سکیں گے تیس جون کو شرابتی اموروں میں خواہشات کے مطابق ترقی جو ہے وہ پاس سکیں گے یا ترقی حاصل کر سکیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے اس لئے انجوائے کیجئے گا اور جو آپ کا معمول کا آفتہ ہے اس کو معمول کے مطابق بزارے کی کوشش کیجئے گا اس کا زیادہ موجود آفتے کا دوسرا حصہ اختیام صرف موسیقی